سر پریزنٹ آف ایران ابراہیم ریسی صاحب کی وزٹ پاکستان کا دورہ اس کی ٹائمنگ اور اہمیت کیا کہیں گے زفر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزٹ فکس ہوا تھا دو مہینے پہلے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ٹائمنگ بڑا اچھا ٹائمنگ ہے بڑا یہ ایک کروشل کرٹیکل ٹائمنگ ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے اور مجھے میں شروع سے یہ کہوں گا آپ کو کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میرا خواہش یہ ہوتا کہ کم سے کم یا پرائیم منسٹر صاحب کو دلکھا یا ہمارے پریزنٹ صاحب جنہوں نے فرن پاریسی کے بھی کچھ ان کا ہولڈ ہے یہ اگر جاتے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے تو بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہو شروع شروع میں یہ وزٹ کا اپنا زبردست افتتا ہوتا یہ پتا چلتا کہ بھئی پاکستان قدر کرتا ہے ایران اور سپیشل ریلیشنشپ ہے ہمارا ایران کے ساتھ یا اگر نہیں ہے تو ہم چاہ سین ہو صحیح زفر صاحب آپ کو پتا ہے کہ میڈیلیسٹ کی صورتحال کیونکہ آپ نے پوری دنیا کے اندر سفارتکاری کی ہے آپ رہیں آپ کو ڈیپلومیسی نومز کا پتا ہے ڈیپلومیسی ایتھکس ویلیوز کا پتا ہے کس طرح مضبوط کی جاتی ہے ملکوں کی دوستیاں نہیں ہوتے مفادات ہوتے ہیں انٹریسٹ ہوتے ہیں اس کو یورپ کس طرح دیکھ رہا ہے امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے اس اس وزٹ کو ملکوں کی دونوں چیزیں ہوتی ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مگر دوستی اور اور انٹریسٹ ہوتے ہیں دیکھیں ہمارا نیشنل انٹریسٹ اور ہمارا سنٹیمنٹل انٹریسٹ یہ دونوں چیزیں ساتھ ملتی ہیں جب ایران کی باتیں ہم کرتے ہیں اب یہ کہنا کہ ہمارے کیا ٹائزیں ایران کے ساتھ دیئے تو پھر سب کو پتا ہے ہمارا لینگویج ہمارا مذہب ہمارا انفلوئنس کیا کیا نہیں ہی ہوا ہے ایران سے مگر یہ کہنا کہ ہمارے انٹریسٹ بھی ہیں اور کبھی کبھی وہ انٹریسٹ ایک ساتھ نہیں اکٹھے نہیں چلتے ہیں یہ بھی صحیح بات ہے مثال کے طور پر جب جنگ تھا افغانستان میں مجاہدین تو احمد شاہ مسعود جو تھا وہ لڑ رہا تھا دوسروں کے حفظیار کے خلاف اور احمد شاہ مسعود کا سپورٹ فل سپورٹ اگنس حکمت یار بیکنگ تھا ایران کا اور ہم جو تھے ہم اتنی بیکنگ مہنے ہماری کافی سپورٹ تھی مگر کافی سپورٹ تھی حکمت یار کے اور اس وقت یہ ایک ایک اخلاف لڑ رہے تھے تو ہمارے انٹریسٹ بھی کلیس کر رہے تھے اگر وہ سب باتیں اس کو چھوڑ کے آج کل جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ یہ نیا سلسلہ یہ ہے جازمیر صاحب کہ ہمارے پاس ایک تیل نہیں ہے ہمارے پاس گیس نہیں ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور ایران تیر رہا ہے تیل میں گیس کی روس سے زیادہ گیس ہے ان کے پاس اور الیکٹریسٹی ان دونوں چیزیں سے بنتی ہے اور ٹرانس میٹ ہو سکتی ہے تو آپ مجھے پتا ہیں ایزا پاکستانی کبھی آپ نے اپنے آپ کو پوچھا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون پہ فورٹی نائن تک ہی رکھ لیں جب ہمارے ریلیشنشپ پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی کیوں نہیں اب ایک گیس پائپ لائن بنا یا ایک آئل پائپ لائن بنا یا ٹرانس میشن نہیں آیا آخر بلوچستان میں تو بجلی کبھی تھی نہیں تو کیوں نہیں ہوا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بیڈ پولیسی بیڈ پولیٹکس اور یہ بیڈ پولیٹکس اور پولیسی جو نائنٹین سیمٹی نائن پہ کیا رکھیں اس کے بعد بھی یہ کیوں نہیں ہم لوگوں نے ٹھیک نہیں کر سکا آپ کو پتا ہے کہ آخری پریزیڈنٹ جو آسف علی زرداری صاحب کے پہلے دور میں ایس پریزیڈنٹ ان کو رخصت کیا وہ تھا احمد نجات اور انہوں نے پائپ لائن سائن کیا میں نے پانچ سال ان کے حکومت کے بعد سائن ہوا کاش یہ پانچ سال پہلے سائن ہو جاتا کیوں نہیں ہوا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے اس لیے نہیں ہوا کہ وہ رکاوٹ سی امریکنوں کی اس وقت اور یہ رکاوٹ امریکنوں کی ہم نے یہ صدمہ اٹھا رہے ہیں ہم نے ان کی ہر چیز بکتا ہے مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے انڈیا کے پاس نیوکلیر ویپنز تھا مگر ان کے پاس تو کوئی سینکشنز نہیں سیں انڈیا کے پاس نیوکلیر ویپنز تھا مگر ان کو نیوکلیر سپلائیز گروپ کی ممبرشپ مل گئی ہمیں تو ہر چیز ہمارا امریکنوں کے سیاتھا تھا پر بندی لگ گئی تو یہ ہمیں سوچنا تھا کہ یہ کس رخ میں کچھ حد تک ہم نے سوچا اور چین کے طرف لکھ لے اب وہ کیسا چل رہا ہے وہ ریلیشنشپ مگر کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اتنے غلطیاں کی ہیں کہ اب جب ایک موقع آیا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے امران کے ساتھ ایران کے ساتھ ایک سیشل ریلیشنشپ قائم کرنے اس پہ بھی ہم وہ قسم کی امیجنیشن اور ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک سکل نہیں دکھا رہے ہیں جو دکھانا چاہیے